دوستو سنو فال کا نظارہ لینے ہم پہنچ چکے ہیں ہمالے کے چھوٹے سے گاؤں سنگری میں سنگری کے ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس میں یہاں پہ ہم نے آکے سنو فال کا نظارہ لیا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنو فال کو ایک ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے نہ دیکھیں تاکہ اسے گاڑی میں گھومتے ہوئے دیکھیں تو ہم نکل چکے ہیں اپر ہمالے روڑ پہ سنگری سے خدرالہ کی طرف اور یہاں جاتے ہوئے پہلے تو سنو فال ہمیں سمیں تو زیادہ ہو نہیں رہی ہے اور دیکھی بھی بہت کم لیکن تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ سنو فال ہو چکی تھی اور کہیں کہیں پیڑوں پہ اور کہیں کہیں سڑک کے کنارے ہمیں برف پڑی بھی دکھائی دیری تھی اس لیے ہم جو ہیں تھوڑا اور آگے جانے کی سوچ رہے ہیں تاکہ ہم آگے جائیں خدرالہ کی طرف اور ہو سکتا ہے وہاں پہ اچھی خاصی برف ہمیں دیکھنے کو مل جائے لیکن جیسے جیسے ہمارا کافلہ آگے بڑھتا گیا اور ہمیں برف اور زیادہ دکھنی شروع ہو گئی اور اب اس کے بابزود کہیں کہیں پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سنو فال میں اس کے ساتھ ہی یہاں کے نظارے جو ہے بہت سندر ہیں یہاں دیو چاروں طرف دیو دار کے ورکشوں سے گھرے اور جگہ جگہ سیپ کے ورکش وگیچے دیکھتے ہی بنتے ہیں اور اتنے سندر دیو دار کے باریک باریک پتوں پر بھی برف کیسے اپنا آشیاں نہ بنا لیتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا اور اس چیز کو دیکھتے یہاں کی دو سندرتہ ہے وہ آپ نیہارتے کے نیہارتے رہ جائیں گے یہ شہتر ہمالیہ کا وہ شہتر ہے جو کی جسٹرک شملا میں پڑھتا ہے اور روڑو سب ڈیویزن کے انتر گھت آتا ہے اور یہ اس کی اچائی لگ بھک سمجھ در تل سے دو جار سات سو میٹر کے آس پاس ہے لیکن اس کی جو اپر اچانیاں ہیں جو اس کی چوٹیاں ہیں وہ چار جار میٹر کی ہیں یہاں پہ اور ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں کہیں ایک اچھی برف دیکھنے کو مل جائے اور جو کی سمبابت ہے ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو جرور ملے گی اب دھیرے دھیرے اور آگے ہمارا کافلہ جیسے جیسے بڑھتا گیا اور ہمیں اور برف دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں گاؤں والوں کے کھیت بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم اس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کے سنو فال کو دیکھنے کا جو ہمارا منصوبہ ہے کبھی تو لگتا تھا کہ ہمیں برف ملے گی نہیں ملے گی لیکن دیکھو تھوڑی تھوڑی سنو فال ہونی شروع ہو گئی ہے یہ برف گرنی شروع ہو گئی ہے یہ اس برف کے نظرے کو ہمارا تو لگتا ہے یہ آن ٹور ہی سفل ہو گیا ہے اور ہم اب یہاں پہ اچھی خاصی برف کو دیکھیں اور اب مجھے اپنی گاڑی کے وائپر بھی چلانے پڑ گئے ہیں کیونکہ یہاں تھوڑی تھوڑی سنو فال ہونی شروع ہو چکی ہے اور اس طریقے سے اب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو کھیتوں میں برف کی چادر بچھی ہوئی ہے سڑک میں بھی کافی برف ہے اور مکان کے جو ٹین کی چھتیں ہیں ان پہ بھی آپ کو ایک اچھی خاصی برف کی پرد دکھائی دے گی اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ویسے ویسے ہمیں لگتا ہے اور جیزا ہے برف دکھائی دے گی اور ہمارے کو یہاں جو ہم برف دیکھنے کے گرتی ہوئی برف دیکھنے کے لئے آئے ہیں وہ آنا ہمارا یہاں پہ ایک سفل مانا جائے گا اس جگہ کی سندرتہ کا بخان میں اب کو کر رہا تھا یہ ایک اچھوتی جگہ ہے یہاں پہ ٹوریزم بہت کم ہے لوگ بہت کم آتے ہیں کیونکہ یہ درگمستان ہے اور اس درگمستان ہونے کی وجہ سے لوگوں کا آواز آبی بہت کم ہونے کی وجہ سے اس کو ابھی تک یہ جو اترک پردوشیت یا اس کا کچھ بگڑا نہیں ہے اس جگہ کا یہ یہاں آنا اکثر تو ہم پرتیک ورش یہیں آتے ہیں لیکن یہاں آنا اور بھی سخت ہو گیا ہے جس بار کیونکہ مہم پات کو دیکھنا ایک اپنے آپ میں بہت سخت انوہب ہے